محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 فرماتے ہیں کہ یا اللہ میری امت کی بکشش فرما پھر کچھ لوگانو پیڑ پہن لیے کہ حضورت عام بشر نے تیدارہ کبر جا جا کے پھر بول کے دکھاؤ نا تو میں یہ کیوں نہ کہوں کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جو علی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے مل دینا اگر بھی حضور آپ کے در سے اس ڈھاڑ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اور ہم جیسے نکم وہ گلے کو لگاتا ترکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے نعرہ رسال جاک کے بولو تھر بلند کر کے بولو ہاتھ چکو نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ رسال نعرہ حاضری 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 باب میرے چورے شریف پیرہ نبی پیرہ نبی جسر ملادہ نبی سرکار قیامت حضور قیامت پردھیر قیامت حاکہ قیامت نیٹھے کی یام دل بردی یام دل بھار کی یام گفتگو کا مزہ تب ہی ہے جب مجمع حضور کے عشق میں ڈوبا ہوا حق پہلے میں آپ کو ذرا فرق بتا دوں محبت اور عشق میں حضور سے عشق کرو محبت نہ کرو حق اپنی بھی خبر رکھنا اور محبت بھی خبر رکھنا حق پریش کو کہتا ہے کہ جب محبت کا تذکرہ چھڑ جائے حق جب تذکرہ محبت چھڑ جائے حق تو اپنی خبر نہ رکھ صرف محبت کا ہو جا محبت کا ہو جا حق حق نعرائے نعراء نعراء نعرائے نعراء میں کہتا ہوں کہ جب محبوب کا تذکرہ چھڑے تو اپنی خبر بھول جایا کرو جب میرے مصطفیٰ کا تذکرہ چھڑے تو اپنی خبر بھول جایا کرو بس ہر طرف اپنے محبوب کو دیکھا کرو ان کے انداز کرم پہ وہ آنا دل کا آئے وہ وقت وہ باتیں زمانہ دل کا ان کی محفل میں نصیر ان کے تبستم کی قسم دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا نعرہ رسال ہے نعرہ رسال ہے نعرہ حیدری ہم اپنے نبی کے وقت وہ باتیں زمانہ دل کا کچھ نئی بات نہیں حسن پہ آنا دل کا کچھ نئی بات نہیں حسن پہ آنا دل کا پھر میں کہتا ہوں ان کی محفل میں نصیر ان کے تبستم کی قسم ان کی محفل میں نصیر ان کے تبستم کی قسم دیکھتے رہ گئے ہم ہاتھ سے جانا دل کا اکڑے نارے رسال نارے رسال نارے رسال نارے ہیدری 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 کچھ لوگوں کو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو پیڑ پڑ جاتی ہیں نام محمد آ جائے تو ساتھ ہی ان کو درد شروع ہو جاتی ہے اب یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہاں کہاں ہوتی ہے کیوں ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد تو ہمارے جیسے ہیں اچھا پھر ذرا ایک کام تو کرو قبر میں دفن کسی کو زندہ کر کے دکھاؤ کسی بکری کو زندہ کر کے دکھاؤ میں مان جاؤں گا امام بہکی آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور تشریف فرما لے گئے ایک غیر مسلم کے پاس آپ نے اسے دین کی دعوت دی کہتا ہے کہ اے خوبصورت چہرے والے تیرے دین پر میں ایمان لاؤں گا اسلام کو میں قبول کروں گا پر پہلے جو میری بیٹی قبر میں دفن ہے اس کو زندہ کر کے دکھا اتنا اس غیر مسلم کا کہنا تھا حضور اٹھے تشریف فرما ہو گئے اسی قبر کے پاس حضور اس لڑکی کا نام لینے لگے آواز آئے لبائی کا یا رسول لبائی کا یا رسول لبائی کا یا رسول پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی محمد ہمارے جیسے ہیں جندہ کر کے دکھاؤ قبر میں دفن جو مرد ہے اسے بات کر کے دکھاؤ اتنی بات ہی کہ میرے محمد نے پوچھا کہ تو یہاں تجھے میں زندہ کر دوں تو واپس آنا چاہتی ہے کہ جہاں تم موجود ہے وہاں رہنا چاہتی ہے قبر سے آواز آئی کہ اے خوبصورت چہرے والے اے میرے نبی اب مجھے اللہ سے پیار ہو گیا ہے اب میں اس دنیا میں نہیں بس اللہ کے پاس ہی رہنا چاہتی ہوں اسی طرح حضرت جابر نے گھر میں ایک بکری لے کر آئے حضرت جابر نے اس بکری کو زبا کر دیا اللہ اللہ آپ کے دو صاحبزادے جو کہ ابھی کم سینیوے تھے آپ کے دو صاحبزادے جو کہ ابھی کم سینیوے تھے حضرت جابر بھی گھر سے باہر تشریف لے گئے ان صاحبزادوں کی والدہ بھی گھر سے باہر تشریف لے گئے اللہ اللہ ایک صاحبزادے نے جو بڑے تھے انہوں نے چھوٹے جو صاحبزادے ہیں ان کا گلہ کاٹ دیا ان کا وصال ہوا ان کا ظاہری پردہ ہوا جب حضرت جابرگر تشریف لائے تو جنہوں نے گلہ زبا کیا تھا وہ صاحب زادے دیوار پر چڑے وہاں سے نیچے گرے ان کا بھی انتقال ہو گیا ان کا بھی وصال ہوا انہوں نے بھی پردہ فرما لیا یہ معاملہ جب میرے مصطفیٰ کی عدالت میں پہنچا یہ معاملہ جب میرے حضور کی عدالت میں پہنچا حضور نے بس یہ کہنا تھا کہ واپس لوٹ آؤ اتنی بات کہنی تھی کہ دونوں صاحب زادے اٹھے کھڑے ہوئے حضور کی بارگاہ ایک دست میں تشریف لے آئے میں کہتا ہوں کہ مجھے اس طرح کسی کو زندہ کر کے دکھاؤ حضرت جابر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور نے ایک بکری کو زبا کیا اور عرض کیا اور فرمایا اور حکم کیا کہ اے صحابہ بکری کو زبا کرو پر اس کی جو ہڈیاں ہیں ان کو ضائع نہ کرنا ان کو سنبھال کے رکھنا اللہ اللہ اے صحابہ بکری کو زبا کرو اس کی جو ہڈیاں ہیں ان کو ضائع نہ کرنا ان کو سنبھال کرنا اب حضور کا یہ عمل تھا کہ یہ جاہل لوگ ہیں جو میرے نبی کو سمجھ نہیں سکتے ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا جائے اللہ اللہ بکری کو زبا کیا جب ہڈیوں کو حضور کی بارگاہ اقدس نے پیش کیا گیا حضور نے اس بکری کی ہڈیوں پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ کل مات پڑے اتنی دیر تھی کہ وہ بکری کھڑی ہو گئی حضور کے گیت گانے لگ پڑی تو میں کہتا ہوں جاہل ہو تم کہتے ہو کہ محمد ہمارے جیسے اللہ ترہا ایک بکری کو زبا کرتے ہو ہر عید کی زبا کرتے ہو زرہ زندہ کر کے دکھاؤں میں یقین مارو میں تمہارا دین قبول کرنے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ یارے رسالے یارے ہیدری میں کہتا ہوں حضور کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو جب بھی آپ لوگوں کے ذہن میں مایوسی کے خیالات ہیں شیطان آپ کے ذہن میں مایوسی ڈالے تو بس یہ بات عرض کر دیا کرو حضور کی بارگاہ میں کہہ میں جان دہاں وچنے کا دے میرا نئی شمارہ پرکالیاں ظلفاں والے آقا پرکالیاں ظلفاں والے آقا پرکالیاں ظلفاں والے آڈھولا سانو تیرائیے سہارا پرکالیاں ظلفاں والے آڈھولا سانو تیرائیے سانو تیرائیے سانو تیرائیے سانو تیرائیے سانو تیرائیے سانو سبھان اللہ میں کہتا ہوں کہ حضور سے عشق ہر کوئی نہیں کرتا وہ ہی کرتا ہے جس کو حضور کے عشق کی گھڑتی ملی ہو ہم لوگ اسی بات پر ڈٹے رہتے ہیں کہ ہمیں دولت چاہیے پیسہ چاہیے فلان چاہیے فلان چاہیے فلان چاہیے میں کہتا ہوں کہ جس کو میرے حضور مل جائے اس کو اور کیا چاہیے میرے حضور کے در پر جانے والا خالی کبھی نہیں لوٹتا یہ ایمان ہے نا اپنوں کا انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ ماشاءاللہ تو ایک بار ایک بادشاہ نے سوچا کہ ذرا دیکھا جائے کہ میرے سے محبت کون کرتا ہے جسے کہتے ہیں کہ سچی محبت کرنا میں محبت کہہ رہا ہوں عشق نہیں کہہ رہا عشق صرف حضور کی ذات کے لیے بادشاہ نے سوچا کہ در آج دیکھا جائے کہ میرے سے سچی محبت کون کرتا ہے بادشاہ نے اپنا سارا خزانہ لاکر اپنے سامنے رکھ دیا اور بادشاہ نے اجادت دے دی کہ جس کا جو دل کرتا ہے آکے اٹھائے اور لے جائے بھگنا مچ گئی وہاں پر رش پڑ گیا کوئی کچھ اٹھا رہا ہے کوئی ہیرے اٹھا رہا ہے کوئی سونا اٹھا رہا ہے بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ اب میں سمجھا کہ میرے سے محبت کرنے والا کوئی نہیں محبت کرتے ہیں تو سب اس شہرت سے کرتے ہیں اس دولت سے کرتے ہیں اس خزانے سے کرتے ہیں یہ ابھی بادشاہ سوچے رہا تھا کہ اس کی نظر پیچھے پڑی اس کی ایک کنیز ایک خادمہ پردے کے پیچھے چھپ کر اس کو دیکھ رہی تھی بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا اور بولا کہ کنیز جب سب یہ اتنا سب کچھ خزانے اٹھا رہے تو کیوں پیچھے کھڑیا تو بھی آ جو تیرا دل کرتا ہے اٹھا لے تو کنیز آگے سے کہتی ہے کہ بادشاہ یہ تو سب کچھ آنے جانے کی چیز ہے آج ہیرہ لے کر جائے گا کوئی سونا لے کر جائے گا پیسہ خریدے گا پیسہ تو ختم ہونا ہی ہونا ہے یہ تو آنے جانے کی چیز ہے بادشاہ میں ایسا کیوں نہ کروں کہ تجھے ہی اپنا بنا لوں ہاتھ کے اپنا بنا لیا تو دولت بھی میری محل بھی میرا لوگ بھی میرے سب میرا ہو جائے گا تو میں کہتا ہوں کہ اے لوگوں حضور کو اپنا بناو جب محمد تمہارے ہو گئی عزت بھی تمہاری دولت بھی تمہاری شورت بھی تمہاری لوگ بھی تمہارے اور زمانہ بھی تمہارا رکھتے ہیں میرے محمد کے بن جاؤ زمانہ آپ کے پیچھے ہوگا اب محمد کا بننا میں یہ مانتا ہوں کہ سوکھا نہیں ہے اب لوگ اکثر میرے سے ایک بات پوچھتے ہیں کہ یہ جب ہم عشق کرتے ہیں پہلی بات تو عشق کیا نہیں جاتا عشق اپنے آپ میں ہی ایک پیر ہے وہ اس نے بیعت کی ہے حضور کے ہاتھوں پر جس نے حضور کا حسن دیکھ لیا جب عشق نے حضور کا حسن دیکھا تھا اسی دن بیعت کر گیا تھا کچھ لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ عشق میں اتنی ٹھوک رہے ہیں یہ روز روز کی ملامتیں تانے تنج یہ کیوں ہوتا ہے پھر میں کہتا ہوں کہ یہ بھی تو ایک عطا ہی ہے اب عطا کیوں ہیں وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی مالیہ کی عطا پر عطا کیسے پھر میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جس دل میں محمد کا بسیرہ ہو کسی غیر کا بسیرہ اچھا نہیں لگتا جس دل میں میرے آقا کا میرے مولا کا بسیرہ ہو اس میں کسی غیر کا بسیرہ اچھا نہیں لگتا اب وہ جو ٹھوکر لگتی ہے وہ جو آپ کو تانہ پڑتا ہے ملامتیں ہیں وہ اس لئے ہوتے ہیں کہ میرے حضور یہ چاہتے ہیں کہ بندے تو میرا ہی میرا ہی بن کے رہنے کسی غیر کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی کسی غیر کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی تو ہے ہی میرا تو ٹھوکریں بھی انہی کو لگتی ہیں جو میرے مصطفیٰ کے ہوتے ہیں کبھی کسے کودے کو دیکھا ہے اس کو ٹھوکر لگی ہو کسی کبھی غیر کو دیکھا ہے کہ اسے عشق ہوا ہو عشق کرتے ہیں لوگ پر میرے مصطفیٰ سے نہیں لوگ دولت کو آگے رکھتے ہیں پھر میں کہتا ہوں یار دولت دا کی کرنا ہے اے آن جان والی چیزیں یا تسی رہو گے یا دولت رہے گی ایک دن یا تسی مار جانے پچھے دولت نے رہے جانے یا تسی زندہ رہا گی تے دولت نہیں کی کرنا ہے دولت یار کرنا ہے تے حضور دینا علیہش کے لگاؤ جاری لگانی ہے تے مرے مصطفیٰ دینا کیوں نہیں لگانے جاری لگانی ہے مرے مصطفیٰ سے لگاؤ ان کے اصحاب سے لگاؤ ان کے ولیوں سے لگاؤ میرے مصطفیٰ کی آل کی شان دیکھیں ایک شخص مولا حسین کی بارگاہ میں پیش ہوا کہتا ہے کہ میرے مولا میں دعا تو کرتا ہوں مولا میں دعا کرتا ہوں پر میری دعا جو ہے قبول نہیں ہوتی یہ بات سننی تھی میرے مولا فرماتے ہیں تو میرے بیٹے اسکر کے پاس گیا ہے اے صاحب زادہ علی اسکر کے پاس گیا ہے کہنے لگا مولا نہیں گیا کہتے ہیں اچھا پھر ایک کام کرو میرے بیٹے علی اسکر کے پاس جاؤ اسے دعا کا بولو وہ زد کر کر اس رب کو منانا جانتا ہے یہ شان ہے میرے نبی کی آل سبحان اللہ تیہتے پھر لوگاں پیٹ پہ جانی ہیں کی کریتے بندہ کرے کی پیٹتے فوراں پہن دیئے تو اگر آپ کو کوئی تنز کرے آپ لوگوں کے عشق کو لے کر عشق میں کسی غیر کی رائے نہیں لیتے عشق میں ہر ایک انداز اپنا ہے جب آپ کو کوئی تنز کرے یا آپ کے سامنے اپنا یہ جو سینہ ہے چھوڑا کرے بس ایک بات کے عدیہ کرو کہ اتنا نہ کرنا اتنے جذبات میں رہے اتنا نہ کرنا اتنے جذبات میں رہے حد سے نہ گزر دائرہ ذات میں رہے اکتے ارے کترہ نباگ نصبہ دیرہ اوقات یہی ہے تیری اپنی اوقات میں رہے اکتے نورائی نورائی ہی دری ہی دری ہی دری اتنا نیہ چوڑا شوی پینا دبی جب کوئی آپ کے عشق میں دخل اندازی کرے جب کسی کے اوپر شیطان اپنا غلب پورا کر لے اور وہ آپ کے سامنے تھوڑی سی چھاتی اپنی چھوڑی کرے کہنا کچھ نہیں بس ایک بات کہنی اس کو کاتیا دلا دو کہنا کیا ہے کہ اتنا نہ کرنا اتنے جذبات میرے اتنا نہ کرنا اتنے جذبات میرے پیچھے والے ستے ہو جا کے روئے حضور دی محفلے میری نظر ایک ککتے ہندی ہے محبوب دا تذکرہ ہوئے توڑی اندر دا خون جوش نہ مارے میں نو شاک پہند ہے کہ توڑی گھٹی دے اندر کوئی کمی ہے حضور دی عشق دی گھٹی ملی سی نا پھر رکھو اس خاموش نے میں کہنا حضور دے عشق دی گھٹی ملی سی کہ نہیں محبوب دا تذکرہ ہوئے تے خاموش نہیں بیٹھی دا اپنی زبانوں خاموش نہیں رکھی دا ٹھیک ہے پھر اونا دی اندر تے توڑی اندر فرق کوئی نہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ سے آپ کے عشق میں آپ کے اور حضور کے معاملے میں کوئی اپنی دخل اندازی کرے جب اس کو زیادہ کوئی کیڑا کٹے تو آپ لوگ رہے صرف اس کو اس کی اوقات یاد ہلانی ہے وہ کیسے کہ اتنا نہ کرنا اتنے جذبات میرے ساتھ اتنا نہ کرنا اتنے جذبات میں ہاتھ سے نہ گزر دائرہِ ذات میں ایک کترہِ ناپاک نصب ہے تیرا ایک کترہِ ناپاک نصب ہے تیرا اوقات یہی ہے تیری اپنی اوقات میں میرے رسالے آج کو اگر آپ کے بولے محبت میں بولے جوش نے بولے رسالے نعرہ رسالے نعرہ رسالے نعرہ رسالے نعرہ رسالے نعرہ رسالے جلہ نعرہ نمارے بندو نعرہ اگائی پچھے بجتنی سوالک سپر فلاور اگر اگر آپ نعرہ ہائیوڈی 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 پاہ درہ چورہ شریف تیرا نبی جشنید ملادہ نبی سرکار قیامت حضور قیامت حضور قیامت ایک بار ایک شخص سیریہ میں اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہتا ہے کہ شیخ میں چاہتا ہوں کہ مجھے بیش کے مصطفیٰ آتا ہو جائے اللہ اللہ شیخ شیخ نے اس کی طرف دیکھا اور مسکر آئے کہتا ہے کہ شیخ میں چاہتا ہوں کہ مجھے عشق مصطفیٰ آتا ہو ہاتھ کو شیخ فرما لے کہ ٹھیک ہے تجھے عشق مصطفیٰ چاہیئے تو آج کا کھانا ذرا تو میرے پاس کھا جو مرشد جانتا ہے مرشد کیسے جانے گا یاد رکھیں مرشد کہتے ہیں پیر کو اور مرشد کہتے ہیں مرید کو تو جو بات مرشد جانتا ہے مرشد کیسے جانے گا اکثر کئی لوگ جو ہے نا وہ مرشد کی مرشد کرتے کرتے خود ہی مرشد مان جاتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ مرشد اور مرشد ان دونوں میں فرق ہے مرشد ہوتا ہے پیر مرشد ہوتا ہے مرید تو یہ اس چیز پر تھوڑا جب تو تو سوچا کرو کہ ہم مرشد کہہ رہے ہیں کہ مرشد کہہ رہے ہیں اللہ زبر اور زیر کا فرق ہے اور زبر اور زیر اوقات کا فرق بتاتی ہے حق کے بے شک فرق بتاتی ہے اوقات کا اللہ سونیا کیا بات ہے سبان اللہ تو وہ ایک شخص شیخ کے پاس آج دروا کہتے ہیں کہ اے شیخ مجھے عشق مصطفیٰ چاہیئے مجھے عشق مصطفیٰ کی دولت سے نواز شیخ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آج کا کھانا تو میرے گھر کھائے گا میری یہاں بارگاہ میں بیٹھ کر کھائے گا حق کے پھر کہہ رہا ہوں کہ جو مرشد جانتا ہے مرشد نہیں جان سکتا اب ان شیخ نے کیا کیا کہ جو کھانا پیش کیا اس میں نمک تھوڑا زیادہ ڈالا حق کے نمک کی مقدار اس میں زیادہ تھی اب وہ کھانا شیخ نے جو ان کا مرشد تھا اس کے سامنے پیش کر دی گیا اب شیخ فرمانے لگے کہ بیٹا یہ کھانا کھالے پر پانی نہیں پینا کھانا کھا پانی نہیں پینا نہیں پینا گھر جا کر بینہ پانی پیئے ہی سو جانا ہے کہتا ہے کہ مرشد مرشد اس سے مجھے عشق مصطفیٰ نصیب ہوگا مجھے اس سے میرے حضور کی زیارت ہوگی مرشد نے اسی طرح دیکھا اور مسکرائے کہتے ہیں کہ جتنا کہا ہے اتنا کر تو سہی اتنی بات تھی کھانا کھایا گھر گیا پانی نہیں پیا سو گیا یہ صرف سوچنے کی بات ہے یہ ان کے لئے میں صرف فرض کر رہا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں عشق مصطفیٰ چاہیے تو اس کے لئے ضروری کیا چیز ہے میں صرف آپ کو اس نقطے پر لانا چاہوں صبح ہوئی وہ شخص اٹھا اپنے مرشد کی بارگاہ میں آگیا اب کہتا ہے کہ مرشد میں نے تو کہا تھا کہ مجھے عشق مصطفیٰ کی دولت سے نواد مجھے میرے محبوب کا دیدار چاہیے وہ تو ہوا ہی نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں جو مرشد جانتا ہے مرشد نہیں جانتا جو مرشد جانتا ہے مرشد نہیں جان سکتا تو شیخ بولے اچھا پھر یہ بتا کہ تُو نے رات کو دیکھا کیا ہے کہتا ہے میں نے نہرے دیکھیں میں نے پانی دیکھا ہے سہرہ کے درمیان میں میں نے چشمیں دیکھیں شیخ بولے بس بیٹا اتنا ہی سننا تھا تجھے پانی کیوں نظر آیا تجھے نہر کیوں دکھائی دی سہرہ میں تجھے چشمیں کیوں دکھائی دی کیونکہ تیرے دل میں تڑپ تھی پانی کی تجھے ضرورت تھی پانی کی اس لئے تجھے نہر بھی دکھائی دی تجھے چشمیں بھی دکھائی دی تجھے پانی بھی دکھائی دیا ہے تو بس یہی وظیفہ کر لے اپنے آپ کو اپنے حبیب کے حوالے کر دے کنکر لگے تو اوف نہیں کہنا بس یا رسول اللہ کہنا ہے حق پر بوجھو تو اوف نہیں کرنا یا رسول اللہ کہنا ہے یقین کرو یہ نعرہ ایسا نعرہ ہے جو آپ کی تکلیف کو بنا کسی دوائی کے بنا کسی کو بتائے آپ کا بلکل ریلیف دے دے گی آپ کو سکون مل جائے گا تجابی کوئی تکلیف ہو تو گبرائیا نہیں کرتے میرے مصطفی کا لنگر کھانے والے میرے مصطفی کے ٹکڑا پر پلنے والے جو ہوتے ہیں وہ غم سے نہیں گبراتے وہ غم کا مقابلہ کرتے ہیں اور وہ کیسے کرتے ہیں یا رسول اللہ مدد فرمائیے یا رسول اللہ انظر حالانا یا رسول اللہ انظر حالانا یا رسول اللہ میرے پر نظر فرمائیے یا رسول اللہ میرے پر توجہ دیجئے آپ نے اپنا ایک وظیفہ بنا لو کہ جب بھی ڈھوکر لگے جب بھی لگے کہ آپ کو عشق مصطفیٰ کی دولت چاہیے میرے نبی کے دار پر جاؤں اس کے ٹکڑوں پر پلنا شروع کر دو موسیقی 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 بیٹا جا کے روو جا کے حضور دا عشقے اے حضور دا ذکر اندہ پہ ہے توڑے محبوب دا ذکرے یہ ذکر انہی کا ہے جن کے صدقے آج آپ چل بھی رہے ہو جن کے صدقے آج آپ کا نام بھی ہے حق کے صدقے آج آپ کی شہرت بھی ہے موسیقی کنجوز اونے بار والے حضور دا غلام کا دو دے کنجوز ہو گئے نے وئی تو کنجوزی نہ کرو تو میرے حضور دا نعرہ گج وج کے مارو نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ یہ مجمع ہے میرے مصطفیٰ کا بے شک بے شک وہ ایک شیر ہے نا جو شاعر نے کہا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سے جاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بھولاتے ہیں بے شک بے شک بے شک دے گج وج کے اپنے میں پہلی اعرض کیتی سی کہ جو بیٹھنا ہے تے حضور نو اپنے 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 حضور دے حوالے کر کے بیٹھو جو تو اپنا محبوب سامنے ہوئے اکھاں دے سامنے محبوب ہوئے تھے کہ کدھا کدھو جمعی آئے گی جمعی آتے نیندہ رو دے ہی آن دی ہے جو بس خیال گلتے محبوب دی سنی جانی پیل پر تیان کی تے اور گیا ہے تیان کی تے اور نہ لے کے جاؤ محبوب دی گالن دی پیل محبوب بل رکھو میرے حبیب کا ملاد ہے ہر کوئی نہیں سجا سکتا میرے حبیب کا ملاد سجائے گا وہی جس کو گھڑتی ملی ہے عشق کی ہر کسی کے بس میں نہیں میرے حبیب کا ملاد منانا جسے میرا حبیب چل لے جسے میرا حبیب چاہتا ہے وہی اپنی زبان سے اس کا نام ادا کرتا ہے تو حضور دی محفل دی اندر زرہ گج واج کے بیٹھیا کرو جوشنال بیٹھیا کرو تو آٹھیاں کھاندے سامنے صرف حضور ہونے چاہیے دینے حضور دا رقے انور ہونا چاہیے دینے آج میں ایک آخری شیر پر یہ بات ختم کروں گا کہ جب آپ کو کوئی تنز کرے آپ کے پاس کون سا سیٹیفیکیٹ ہے سیٹیفیکیٹ دکھاؤ ہمارا سیٹیفیکیٹ بھی ہمارے نبی ہیں ہمارے نبی کی آل ہے اصحاب ہیں ان کے ولی ہیں تو جب کوئی ایسی بات ہو تو آپ صرف اتنا اپنی طرف دیکھا کرو یہ نہ دیکھا کرو کہ میرے گناہ کتنے ہیں یہ دیکھا کرو کہ میرے اوپر میرے نبی کا کرم کتنا ہے بے شک تو جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو آپ نے کیا کہنا ہے آپ نے کہنا ہے کہ خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے خم ہے سر انسان تو حرم میں کچھ ہے لوگ عشق بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے کوئی یوں ہی کسی پر نہیں مردہ ارے نادا کوئی یوں ہی کسی پر نہیں مردہ ارے ہم پہ مرتے ہیں لوگ تو ہم میں بھی کچھ ہے اے نارے رسالے باٹھ کے بولو نارے رسالے نارے رسالے نارے ہیدری 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 انشاءاللہ سوچ کے پھر اعلان کرے سوچ کے پھر اعلان کرے ہوتے آئے ہیں مرکز ہوئی پھرن پخت چنگے ملے پیر کامل اے تیرہ پتہ بڑا انسان سمتے ہو جنہوں پہ کھنا یاد خدا آوے کامل والی تھی خاص پہ چاند سمجھو حضرت شاہ نصیر چراغ چشتی لکھیا پچھ کتاب فرمان سمجھو وہ دیوانیاں جدا کوئی پیر نہیں وہ دا پیر بے پیر شیطان سمجھو دوستو اب دنک فرمان دونے جدا کوئی مرشد نہیں ہوتا شیطان مرشد ہے اسی خوشک سمجھتا